نوالعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسریم آم قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والقرآن الحمید انما يريد اللہ ليزحب انکم الرجز انکم الرجز حلال بیت ویدحركم تدهيرا صدق اللہ مولانا العلي العظیم و صدق الرسول النبی الكریم و نحن علا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين محبت سیدود و سلام سولو علیہ وسلم اس کی کوبت کرتے ہیں آواز نکالتے ہیں سولو میرے نحایتی بھی واجب و لے احترام قابل ست تقریب و تعظیم محزز بزرگو اور دوستو مبارک بات کے مستحق ہیں ہمارے شفیق مکرم حضرت مولانا مفتی عجم الرحمن صاحب اور ہماری دعا ہے کہ اللہ باق ان کی زندگی کے اندر برکت نصیب فرمائیں ذرا کہہ دیدئے آمین میرے بھائیو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے قائد مبارکہ تلاوت فرمائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار ازواج متحارات ان کی عظمت کو ان کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا أَنْكُمُ الرِّزْ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِيَا أُمْ تَدْحِيرًا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور آپ کو ایسی باقیز کی عطا فرمائے جو ہر طرح مکمل ہر طرح سے مکمل ہو میرے بائیوں اگر تم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت چاہتے ہو حضور کے قریب ہونا چاہتے ہو حضور کی ذات کو خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر حضور کے اہلِ بیت حضور کے ازواجِ متحارات حضور کی بنات حضور کے آلِ رسول آلِ محمد آلِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و تقریب کیا کرو آو دیکھو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت کی محبت کے اندر ان کے عشق کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے اس کا مقام دیکھئے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت سے نفرت رکھتا ہے اس کا مقام دیکھئے اور اس کا ٹھکانہ دیکھئے اللہ پاک اس کو کام ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت کی محبت سننے کے لئے تم آئے ہو توجہ سے بات کو سمان فرمانا میرے نبی علیہ السلام کی آلِ رسول سے حضور کے گرانے سے ایک سنجز ذاتی عورت ہے ابھی چار یا پانچ سال کے بعد ان کا خوابن دنیا سے رمست ہو چکا ابھی کچھ پریشانی ان کے اوبر آئی کچھ کھانے پینے کی تنگی ان پر جب آئی تو انہوں نے دیکھا کہ آقا جو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے سے ہیں اور جو گرانے سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کا مقام بھی دنیا سے آلہ اور اولہ رکھتے ہیں اپنے علاقے سے انہوں نے حیجت فرما کر ایک سرکن بخارہ شہر ہے وہاں پہ تشریف لے جا چکی اور وہاں پہ گئی اب ان کے پاس دو ننی منی بچیاں بھی ہیں وہاں پہ پہنچ کر ایک مسجد کے اندر اپنی بچیوں کو تہرائیا اور خود ان کے عزق کے لیے ان کے خانے پینے کی تلاش کے لیے ذرا باہر نکلیں اب باہر نکلتی ہیں تو دیکھتے گیا ہیں ایک مجمع سجا ہوا ہے اس مجمع کے اندر جو وقت کا بادشاہ ہے جو وقت کا حکمران ہے وہ مسلم حکمران تھا اس مجمع سے گفتگو کر رہا تھا سیزادی پٹے کے اندر ان کے پاس گئی اور ان سے کہا اے اللہ والے میں آلے رسول سے ہوں مجھے کچھ میری خدمت کیجئے میرے پاس میری بچیاں بھی ہیں ان کے بھوپ پیاس کی شدت نے اور ان کو بڑا ستایا ہے میں بھی بھوپ پیاس کی وجہ سے پریشان ہوں ذرا میری چھوڑی سی خدمت کیجئے مدد کیجئے امداد کیجئے تو وہ مسلمان جو مسلم حکمران تھا جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے کہا چلو آپ سے دلزانی ہونے پہ کوئی قوار لے آؤ میں آپ کی مدد کر دوں گا اس نے دیکھا کہ یہ میری ساتھ سہی تعاور نہیں کرتا آپ سے دلزانی تھوڑی سی آگے پڑتی ہے آگے دیکھا تو ایک اور مجمع سچا ہوا ہے آپ اس مجمع کے اندر ایک وقت کا مجوسی گھو تگھو کا رہا ہے پڑتے کی حالت کے اندر ان کے پاس پہنچے اور ان کے پاس پہنچ کر کہا اے انگا کے بندے میں سجد زادی ہو آدھے جو اسول سے ہو مجھے بھوک اور پیاس نے بہت سڑایا ہے میرے بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہے میرے بھانے کا کوئی انتظام کیجئے اس مجوسی نے اور اپنے گھر والی کو بھلایا اپنے اہلے کھانا کو بھلایا کہا اس کو ساتھ دے جاؤ اس کے کھانے کا انتظام کرو ایک کا گھر کے اندر پڑھنے کا انتظام کرو گھر کے اندر آدھے حصے کے اندر ان کو جگہ دے جو اور آدھے حصے کے اندر ہم اپنا گزارا کریں گے اب پڑھے ہی دیر کی بات دیکھتے کیا ہے اور آگ کا وقت ہے اب اس اللہ والی نے جو اس مجوسی کی بیوی تھی اس نے اس اللہ والی کی خدمت کے لیے اپنے گھر کا آدھا حصہ علاقہ کر دیا اور آدھے حصے کے اندر اس آدھے بسروں کی سیدزادی قدور کی خدمت کرنا شروع کر دی اب خدمت کا رہی رہی تھی تو مجوسی کی بیٹم مسلمان ہو جاتی ہیں تو اس مجوسی کی بیٹیاں مسلمان ہو جاتی ہیں اب پھولی دیر کے بعد مجوسی کو پتا چلا کہ میرے اہلِ بھانا وہ سیدزادی کے حال سے بیٹھ کر کہ وہ مسلمان ہو جو بھی ہیں اب وہ مجوسی کہتا ہے اے اندہ والی ذرا مجھے بھی اب اس اپنی بیوی کو کہتا ہے اندہ والی اب مجھے بھی اپنے حال سے بیٹھ کر میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں مسلمان ہو کر اس طرحانے کی قدمت کی ابھی رات کا وقت کریں گے ہیں ابھی کھانا کھانے کے بعد اور آرام کرنے کے لئے سوکتے ہیں جو مسلمان ہو مرام تھا جو قدمت کا بادشاہ تھا جس نے کہا آپ نے سنچلزادی ہونے پر کوئی کھانا ہو اس کے خواب کے اندر میں آقا کی زیانت ایسی ہوتی ہے اور خواب کے اندر کیا کرتے ہیں میں آقا کے سامنے جنرل ہے وہ مسلمان ہو مرام بھی جو سنچلزادی سے ایک کھانا مانتا تھا وہ بھی لیتا ہے کہ جنرل کے لئے ایک خوبصور سچا ہوا محل ہے کہا تھا کہ میں جو جی یہ محل کس کا ہے کہا یہ مسلمان کا ایک محل ہے کہا میں بھو میں بھی تو مسلمان ہو میں آقا نے کہا اے تو مسلمان ضرور ہے لیکن اپنے مسلمان آرے پہ کوئی گواہ نہ ہو میں پھر تجھے مسلمان مانتا ہو کہا تھا کہ میں بھو یہ کیا بات ہے کہا کل تیرے بات میرے گرانے سے میرے رسول سے آل محمد سے ایک عورت آئی تھی اس نے کچھ تنسے مانگا تھا تو انہیں کہا کوئی گواہ نہ ہو اس لیے میں محمد بھی آج تنسے گواہ نہ آتا ہوں اگر تُو مسلمان خود پہ کوئی گواہ نہ آتا ہے کہ میں تجھے بات آتا کرتا ہوں کہا اگر تُو گواہ نہ آتا ہے تو پھر میں تجھے محل عطا کرتا ہوں ادھر خواب کے اندر مجوسی بھی وہ منظر دیکھ رہا تھا مسلمان ہو چکا تھا رات کو اس مجوسی کا آلِ رسول کی محبت کے اندر تڑک جاڑا اللہ کے محبوب کو ادھر خواب پسند آیا کہ رات کو مسلمان ہوا اور اسی وقت اللہ پاک نے اس مجوسی کا جو مسلمان ہوا اسی وقت جنت کے اندر گاہ پڑا دیا بہائے اس لیے آلِ رسول سے محبت کرو ایک لمحہ جو اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے وہ ایک لمحہ ساری قائنات کی عبادت ایک طرف اور اہلِ بیت سے محبت کرنا ایک لمحہ ایک طرف اور ساری زندگی کی عبادت اہلِ بیت سے جو ایک لمحہ تم نے محبت کی ہے وہ محبت نہیں کر سکتی میرے بھائیوں پھر صحابہ ایرام کی اہلِ بیت سے محبت دیکھئے یہ کون ہے؟ میرے بیمکر کی پہلے خلیفہ ہے اہلِ صدیقی اکبر کہتے ہیں یہ کون ہے؟ اہلِ خلیفہ تو بیلا خسل کہتے ہیں حضرت صدیقی اکبر نے بھی اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں ایک وقت کے اندر اپنے برد کے اندر تشریف برماد دے اتنی دیر کے اندر اہلِ حسول کے نقنے مجھے نقمے مجھے حضرت چافر رضی اللہ حدالہ انہوئے دو نقمے مجھے حضرت چافر رضی اللہ حدالہ نہیں بچے حضرت عقابقر صدیق کے بھر کے اندر تشریف لائے حضرت عقابقر صدیق نے یوں دستر خان سے جایا دستر خان سے جا کے اور نقمے مجھے بچوں کو کانا نہ کر دیا ابھی کانا شروع کیا ہی تھا تو خوorcہ دارتی ہے اگر دروازا نہ کھوڑا دوسری مطبعہ پھر ممکنڈ دروازا نہ کھوڑا پھر دروازہ پر کھوڑا حضرت عمر جلال کی اندر آگے تیسری مطبع پھر دروازہ پھڑ کر آیا حضرت عبو بکر صدیب نے دروازہ کھوڑا حضرت عمر کو اندر آنے کی اجازت دی تو عمر تو جلالی ایک صحابی رسول دیرا جلال میں آگر پوچھ رہے ہیں عبو بکر میں نے دروازہ کھڑ کر آیا تم نے دروازہ نہیں کھوڑا حضرت میرا مجھداد کیا کہا ہے صدیب کی عقبر نے کہا ہوگا عمر اپنے جلال کو جلال کے اندر بدل ہے میں تجھے نظارہ بدلتا ہوں حضرت عمر کو جب بتھایا کہا عمر تجھے علم نہیں کہ میرے گھر کے اندر آنے رسول آنے نفی اللہ کے محقوب کے اندر وہ کھانا کھا رہے تھے میں صدیب کی عقبر یہ پرداشت نہیں کرتا کہ وہ کھانا کھاتے ہوں عمر دروازہ بھی آ جائے میں دروازہ کھوڑ دوں عمر کے آنے کی وجہ سے ان کے کھانے کے اندر کوئی کھانا پیدا ہوگا ہے میں پیغمبر کا خریفہ پیغمبر کا صحابی پیغمبر کا ایتار پیغمبر کا وفادار پیغمبر سے محقبت رکھانے والا اتنا بھی پرداشت نہیں کرتا کہ ان کے آنے کی وجہ سے ان کے کھانے کے اندر کوئی کھانا پیدا ہوگا ہے دعا ہے اللہ آپ سے جو کچھ کہا جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی تو بھی خطا فرمائیں مجھے اور آپ پہلے پیسے محقبت رصیب فرمائیں مجھے اور آپ پیدا ہوگا ہے